ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے کی امریلہ باجو کیسے بناتے ہیں اگر آپ بھی اس طریقے کی باجو بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو بینہ اسکریپ کریں دیکھیں اور چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر جرور کریں اس طریقے کی باجو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کوٹن والے اسطر پہ سات انچ کی باجو کٹنگ کر لی ہے باجو کی لمبائی میں نے سات انچ ٹک کی ہے جو کوٹن کی کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد ہمیں سلک والے اسطر کی باجو بھی کٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہمیں نیٹ بھی اسی طریقے سے بلکل برابر سے کٹنگ کرنا ہے اب ہم نیچے بنانے کے لئے یہ گھیرہ کٹنگ کر لیے ہے پہلے سے اب اس کی لمبائی میں نے سات انچ رکھی ہے اور یہاں سے جو چوڑائی ہے اسے ہم نے آٹھ انچ رکھی ہے اب یہاں سے کٹنگ کیا ہے دو لیئر کیونکہ ہم دو لیئر والے امریلا باجو بنانے والے ہیں نیچے والے کی لمبائی سات انچ ہے اور اوپر والے کی پانچ انچ ہے میں نے دو لیئر والی باجو بنایا ہے تو دو نیٹ کٹنگ کر لیا ہے اب ہماری باجو کٹنگ ہو چکی ہے باجو کو بنانے میں ہم لیس کا بھی یوچ کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے تینوں باجو کٹنگ کر لی ہے اب سب سے پہلے ہم سلائی کرتے سمجھے یہ جو ہمارا سلک والا استر ہے اس کو سیدھا رکھیں گے اور سیدھی سائیڈ سے ہمیں نیٹ کو رکھ لینا ہے اور بلکل برابر سے کنارے کنارے سلائی لگا لینا ہے جسے ہم کچھا کہتے ہیں اسی پرکار سے ہمیں کچھا کر لینا ہے بلکل برابر برابر سے اب ہمارا کچھا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلکل فنیسنگ کے ساتھ ہوا ہے اب ہم بنائیں گے اس کوٹن والے میں ڈیجائن تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ڈیڑھ ڈیڑھ ہنچ پہ دونوں سائیڈ سے نیسان لگا لینا ہے اور بیچوں بیچ مطلب دو انچ آ رہا ہے تو ہم دو انچ پہ نیسان لگائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے نیسان لگانے کے بعد ہمیں اس طریقے سے گولائی دینا ہے ہماری بیچ کی جو لمبائی ہے وہ چار انچ ہے تو ہم نے دو انچ پہ نیسان لگایا ہے اب اس طریقے سے ہم دوسری سائیڈ بھی نیسان لگا لے رہے ہیں بلکل برابر سے اب ہماری ڈیجائن کچھ اس طریقے سے بن کے تیار ہو گئی ہے جس سے بہنے بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم جو ہماری باجو ہے میں نے کچھا کیا اور جس سائیڈ سے ہم نے نٹ رکھا اسی سائیڈ ہمیں اس طریقے سے رکھ لینا ہے اسطر کو اور بلکل برابر سے ہمیں پن کی مدد سے روک دینا ہے اور اب اس پہ ہمیں سیلائی لگانا ہے کنارے کنارے سے جو ہم نے نیسان لگا ہے اسی سے بلکل باریک والے سیلائی لگانا ہے اس طریقے سے ہم سیلائی لگا لے رہے ہیں اب یہاں سے ہمیں نکال لینا ہے داگے کو اور کٹ کر دینا ہے اب سوئی نکال دیں گے اب یہاں سے ہمیں کٹنگ کرنا ہے ہم بیچ میں ہلکا سا کٹ لگائیں گے اس کے بعد ہلکا ہلکا یہاں سے کٹنگ کریں گے کنارے کنارے سے اب یہاں سے ہمارا کٹ ہو چکا ہے کونے پہ ہمیں ہلکا سا کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد گولائی میں بھی ہلکا ہلکا کٹ لگا دینا ہے جس سے اچھی طریقے سے اسطر اندر کو فولڈ ہو جائے پورے میں ہمیں کٹ لگانا ہے اب اس کے بعد ہم اسطر کو اندر کو اس طریقے سے پلٹ دیں گے اور پلٹ کر کے اچھی طریقے سے ناکھونسی سے بٹھا کر کے ڈیجائن کو سیٹ کر دیں گے بلکل برابر سے اب ہماری ڈیجائن کچھ اس طریقے سے بنی ہے اب اس پہ ہم لگائیں گے کنارے کنارے سلائی جس سے اور بھی جادہ مجبوتی کے ساتھ ہماری باجو بن کے تیار ہو جائے مجبوتی اور پھنیسنگ دونوں آ جائے گی اب اس طریقے سے ہماری سلائی لگ چکی ہے اب ہم اسے کچھ کر لیں گے بلکل برابر سے بلکل برابر سے ہمیں اسطر کو رکھنا ہے ہمارا اسطر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے اب ہماری باجو کچھا ہو چکی ہے اب ہم لے دیں نیٹ نیٹ پہ لگائیں گے لیس تو سب سے پہلے ایک بار ہی ہمیں فولڈ کرنا ہے نیٹ کو کنارے سے اور اس کو سلائی لگا لینا ہے کنارے سے فولڈ کر کے اب ہماری سلائی لگ چکی ہے اب اس پہ ہم لگائیں گے اس طریقے سے لیس آپ اپنے پسند کی اکورڈنگ لیس لگا سکتے ہیں اب اسے بلکل کنارے کنارے سے ہمیں لیس لگا لینا ہے اب یہاں سے ہمیں کٹنگ کر دینا ایک سلائی دوسرے سائٹ سے بھی لگا دینا ہے جس سے ہمارا لیس اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اب ہماری سلائی لگ چکی ہے اور ہمارا لیس بھی لگ کے تیار ہو گیا ہے اب ہمیں نیچے والے جو اوپر کا پارٹ بنایا ہے اس پہ بھی لیس لگانا ہے اسی پرکار سے ہم اس کو بھی نیچے کی سائیڈ سے آدھی آدھی انچ کھولڈ کر لیں گے بلکل کنارے کنارے سے اب ہم نے لیس لگا اب اس پہ ہمیں لیس لگانا ہے کنارے کنارے سے جب تک ہم لیس کو لگا رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر جرور کریں اور میری بات جو ڈیجائن کیسی لگے مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں اب اس طریقے سے ہم نے لیس کو دوسری سائیڈ سے سلائی لگا کے اٹیچ کر دیا ہے اب ہمارا لیس لگ کے تیار ہو گیا اب ہم لیس کو اس طریقے سے دونوں لیئر کو ہم برابر سے رکھ کر کے اس پہ کنارے کنارے سے سلائی لگا دیں گے دونوں بھاگ کو ہم ایک دوسرے سے اٹیچ کر دیں گے اب اس طریقے سے ہماری فریل بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم لگائیں گے اس باجو میں تو باجو میں لگانے کے لئے بیچو بیچ میں کٹ لگانا ہے اور اس میں بھی ہم کٹ لگا کے پنسر روک دیں گے اس کے بعد ہم کنارے کنارے سے سلائی لگانا شروع کریں گے آدھی انچ پہ ہمیں کنارے کنارے سے سلائی لگا لینا ہے اب ہماری سلائی لگ کے تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے اور اب یہاں سے ہم جو مارجن والا کپڑا ہے اس کو کپڑے کی سائٹ کو فولڈ کریں گے اور کنارے کنارے سے سلائی لگا جائیں گے جس سے ہماری باجو میں اور بھی زیادہ فینسنگ آ جائے گی اور بہت ہی پیاری ہماری باجو بن کے تیار ہو گئی ہے آپ کو میری یہ باجو ڈیجائن کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیئر کرنا نہ بھولیں میری پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانک یو دھنیواد ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں